آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اپریل میں اور جون کے مہینے میں کیپری کون مرد و خواتین یا وہ لوگ جن کے نام کا پہلا لیٹر جے زیڈ یا ڈی ہے تو آنے والے تین مہینوں میں آپ کے ساتھ کون سے بارہ بڑے واقعات ہونے والے ہیں پہلی بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ پچیس اپریل سے پہلے آپ کے چھپے ہوئے اور ظاہر دشمن کافی ایکٹیو ہو جائیں گے اور مختلف طریقوں سے آپ کو پریشان کرنے اور آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وینس چوبیس اپریل تک راہو کے ساتھ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں رہے گا تو پچیس اپریل سے پہلے آپ کو اپنے حاسدین اور مخالفین سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی اور کسی پر بھی جلد بازی میں اس ٹائم کے دران بھروسہ نہ کریں دوسری بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ اپریل کے مہینے میں اپنے کام کاج اور کریئر کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں کیونکہ مرکری جو کہ آپ کے لک کا پلینٹ ہے وہ اپریل کے مہینے میں زیادہ اچھی پوزیشن میں نہیں ہوگا اس لئے اگر کوئی بھی اہم کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو چھبیس اپریل سے پہلے کا ٹائم آپ کے لئے زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا لیکن چھبیس اپریل کے بعد کا ٹائم کسی بھی اہم کام کرنے کے لئے یا کوئی بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لئے بہت فائدہ مند رہے گا تیسری اہم پریڈکشن یہ ہے کہ وہ کیپریکون مرد و خواتین جو کہ سنگل ہیں اور کسی اچھے اور مناسب رشتے کی تلاش میں ہیں تو یکم جون کے بعد آپ کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ یا منگنی وغیرہ تیہ ہو سکتی ہے یا پھر شادی کے حوالے سے کوئی اہم پیشرفت ہو سکتی ہے اور آنے والے مہینوں میں آپ کی شادی ہونے کے امکانات بھی کافی روشن دکھائی دیتے ہیں چوتھی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ مئی کی شروعات سے ہی آپ کے کاروبار اور کریئر میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنے کام کاج اور کریئر کو بہت سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھائیں گے کیونکہ یکم مئی کے بعد جوپیٹر کی پوزیشن کافی اچھی ہو جائے گی اور وینس جو کہ آپ کے کریئر کا پلانٹ ہے تو وہ بھی انیس مئی کو آپ کے پانچویں گھر میں آ جائے گا جس کی وجہ سے انیس مئی کے بعد آپ کے کاروبار اور کریئر کو نہ صرف ترقی ملے گی بلکہ کاموں میں چل رہی مشکلات اور پریشانیوں میں بھی نمائی کمی آئے گی آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا اور آپ کی فنینشل پوزیشن مضبوط ہوگی پانچویں بڑی پریڈکشن یہ ہے کہ بارہ جون سے پہلے آپ کی صحت اوورال کافی اچھی رہے گی اور اس ٹائم کے دوران آپ کی صحت کے حوالے سے کوئی خاص مسائل دکھائی نہیں دیتے لیکن بارہ جون کے بعد آپ کو پیٹ اور میدے سے متعلقہ مسائل کا سامنا رہے گا اس لیے بارہ جون کے بعد اپنے کھانے پینے میں تھوڑا موتات رہیں اور آسانی سے حضم ہونے والی خوراک کھائیں اور چھٹی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ تیس مئے کے بعد قسمت آپ پر مہربان رہے گی کیونکہ جون کے مہینے میں مرکری آپ کے چھٹے گھر میں آ جائے گا اور وپرت نام کا راجوگ بنائے گا جس کی وجہ سے اکتیس مئے کے بعد آپ کو بڑے مالی فائدے ملیں گے اور آپ کی مالی مشکلات میں بھی کافی حد تک کمی آ جائے گی اور وہ کیپریکون مرد و خواتین جو کہ کرز کی وجہ سے پریشان ہیں اور کرز بہت زیادہ چڑ گیا ہے تو پندرہ جون کے بعد آپ کو کرز کے بوجھ سے نجات ملے گی ساتھویں اہم پریڈکشن یہ ہے کہ چوبیس اپریل سے پہلے آپ کافی محنت کے ساتھ کام کریں گے اور آگے بڑھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن آپ کی اس محنت کا سلاب کو فورا نہیں بلکہ آنے والے مہینوں میں ملے گا اس کے علاوہ چوبیس اپریل سے پہلے آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا اپنے کلیگز یا اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا پھر کوئی بحث وغیرہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس ٹائم کے دران آپ اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کام کرنا پسند کریں گے اور کسی کا آپ کو ڈکٹیٹ کرنا یا آپ پر حکم چلانا آپ کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا آٹھویں ہم پریڈکشن یہ ہے کہ میں اور جون کے مہینے میں آپ کا لاو ریلیشن کافی اچھا رہے گا ان دو مہینوں کے دران آپ ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھ کر چلیں گے اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا آپ کے پارٹنر کی طرف سے آپ کو کوئی تحفہ مل سکتا ہے یا پھر آپ کے پارٹنر کی طرف سے ان دو مہینوں کے دران آپ کو کوئی بڑی خوشی مل سکتی ہے لیکن اپرل کے مہینے میں آپ کو اپنے پارٹنر کے رویے میں تھوڑا چینج دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آپ دونوں کے درمیان کچھ ڈاؤٹس کریٹ ہو سکتے ہیں اس لیے اپرل کے مہینے میں آپ کو اپنے لاو ریلیشن میں بہت کیرفل ہو کر چلنا ہوگا نمی اہم پریڈکشن یہ ہے کہ آپ پر چونکہ شنی کی سار ستی کا تیسرا دور چل رہا ہے اور راہو بھی آپ کے تھرڈ ہاؤس میں بیٹھ کر آپ کے سیونت ہاؤس کو دیکھے گا تو پندرہ ماہ کے بعد آپ کی میریڈ لائف اور آپ کی پرسنل لائف میں کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں لیکن پندرہ ماہ کے بعد آپ کی میریڈ لائف اور آپ کی پرسنل لائف میں بہتری آ جائے گی اور پہلے سے چل رہی پریشانیاں اور ناراضگیاں دور ہوں گی دسویں اہم پریڈکشن یہ ہے کہ وہ کیپریکون مرد و خواتین جو کہ پرموشن کے انتظار میں ہیں تو پندرہ ماہ کے بعد آپ کو پرموشن مل سکتا ہے یا پھر اپنے کام کاج اور کریئر کے حوالے سے آپ کو کوئی بڑی خوش خبری مل سکتی ہے اور آپ کے عزت و وقار میں اضافہ ہوگا گیارویں اہم پریڈکشن یہ ہے کہ وہ کیپریکون مرد و خواتین جو کہ بے روزگار ہیں اور کسی اچھی جوب کی تلاش میں ہیں تو میئے اور جون کے مہینے میں آپ کو کوئی اچھی جوب مل سکتی ہے خاص طور پر انیس ماہ کے بعد کا ٹائم آپ کو جوب ملنے کے حوالے سے بہت فیوریبل رہے گا بس آپ کو پوری محنت اور امانداری کے ساتھ کوشش کرنے کی ضرورت ہوگی بارویں ہم پریڈکشن یہ ہے کہ چوبیس اپریل سے پہلے کا ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے زیادہ اچھا دکھائی نہیں دیتا کیونکہ چوبیس اپریل سے پہلے آپ اپنی پڑھائی کو لے کر تھوڑا کنفیوجنز کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کا فوکس اپنی پڑھائی کی بجائے دوسری چیزوں یا اپنے لاب ریلیشن کی طرف تھوڑا زیادہ رہے گا لیکن چوبیس اپریل کے بعد آپ کا فوکس اور کانسنٹریشن دفتہ رفتہ بہتر ہوتا جائے گا اور پندرہ ماہ سے جون کے آخر تک کا ٹائم سٹوڈنٹس کے لیے بہت اچھا رہے گا اس ٹائم کے دران آپ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سیریس رہیں گے اور اگر پندرہ ماہ کے بعد کوئی اگزیم وغیرہ ہے تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ضرور ملے گی